آئیت کلاس کی ایکسسائز 5.2 فیکٹریزیشن سے متعلقی یہ ایکسسائز ہے اس میں question جو ہیں وہ تھوڑے سے نئے طرح کے ہیں لیکن کچھ question جو ہیں ہم previous exercise میں بھی اس سے ready solve کر چکے ہیں previous class میں بھی solve کر چکے ہیں تو یہ ایک آپ کے لیے اچھی بات ہے یا خوشی والی بات ہے کہ ہم نے previous classes میں بھی اور previous videos میں بھی ان میں سے ایکسر questions کو cover کیا ہوا ہے جب آپ یہ questions دیکھیں گے تو آپ کو یقینا یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ questions تو previous videos میں بھی اور exercise میں بھی ہم نے solve کیے ہوئے ہیں سب سے پہلے جو question ہمیں دیا ہوا ہے وہ ہے x to the power 4 plus 1 upon x to the power 4 یہ دونوں value دیکھنے کی reciprocal ہیں minus 3 دیا ہوا ہے اب اگر ہم یہ دیکھیں کہ یہ تو ہمارے پاس formula complete ہو رہا ہے یعنی a square plus b square تو اس کو ہم یہاں write کریں گے x square کا square plus یہ 1 upon x square کا square ٹھیک ہے یہ آ گیا a square plus b square اور اس کے بعد یہاں پہ اگر minus 2 ہوتا تو ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ یہ minus 2 ab والا formula complete ہو گیا یعنی ہم یہاں پہ minus 2 لکھیں گے تو یہ formula complete ہو جاتا ہے یہاں تک لیکن یہاں تو minus 3 ہے تو اسی کو ہم split کر کے minus 2 لکھ لیتے ہیں اور minus 1 بھی لکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ والی بات جو ہے اتنی clear ہو گئی یہ a square plus b square minus 2 ab والا formula یہ complete ہو جاتا ہے اس کی reason یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ a اور b value ایک دوسرے کے reciprocal ہیں ہم ان کو write کر سکتے ہیں x square minus 1 upon x square ٹھیک ہے اور اس کا کیا ہے whole square ٹھیک ہے یہ یہاں تک ہو گیا square minus اس کو ہم 1 کا square بھی write کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اچھا جی یہ آگیا ہمارے پاس اب x square minus 1 upon x square plus 1 کیونکہ یہ a value بن رہی ہے یہ b value a square minus b square جو ہے وہ equal ہوتا ہے a plus b اور a minus b کے تو یہ a plus b write کر دیا یہاں پہ ہم write کریں گے first value یعنی first value جو ساری ہوگی x square minus 1 upon x square minus b value تو یہ ہی ہمارے پاس اس question کا answer ہوگا next question ہم solve کر رہے ہے وہ ہے 3 x power 4 plus 12 y to the power 4 ٹھیک ہے جی یہ ہمارے پاس question ہے اور اس کو ہم solve کریں گے بھی اگر ہم ان دونوں values کو غور سے دیکھیں تو یہ 3 اور 12 میں سے 3 common آ رہا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم 3 کو common لے لیتے ہیں یہ بن جائے گا ہمارے پاس x to the power 4 اور plus 4 y to the power 4 جی اب اگر ہم next دیکھیں تو یہ a square اور b square ہو رہا ہے ہمارے پاس لیکن نہ ہی ہمارے پاس 2 a b والی value ہے اور اگر ہم minus والا square complete کرنے کی کوشش کریں تو نہ ہی ہمارے پاس minus 2 a بھی ہے ہم کیا کریں گے یہاں پہ کہ اس کو write کرتے ہیں یہ ابھی 3 اور اس کو write کریں گے اب ہم x square کا square یعنی یہ a square plus 2 y square اس کا square یعنی یہ b square ہو گیا اب ہم نے کیا کرنا ہے خود سے 2 a b کو add کرنا ہے اور اسی کو subtract کر دینا ہے جی یہاں پہ دیکھیں 2 a کی جگہ پہ ہمارے پاس x square ہوگا اور b کی جگہ پہ 2 y square یہ plus کیا اور minus بھی کرنا پڑے گا 2 into x square into 2 y square یہ just ہم نے کیا کیا ہے formula complete کرنے کے لیے دیکھیں ایک اور بعد میں آپ کو یہاں بتانا چاہوں گا میرے بیٹا کہ ہم نے minus والی value کو پہلے کیوں نے لکھا plus والی value کو بعد میں کیوں نے لکھا ایسا بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ ہم minus والا formula complete کر لیتے کہ a minus b کا whole square وہ ہو جاتا لیکن یہ یاد رکھیں کہ ہمارے پاس ایک formula ہوتا ہے a square minus b square اس کو مزید expand کر کے a plus b اور a minus b لکھ لیتے ہیں اس لئے ہم نے minus والی value کو بعد میں رکھا ہے تاکہ وہ پھر a square minus b square form ہو جائے ٹھیک ہے ہمارے پاس ابھی تک ایسا formula نہیں ہے a square plus b square ہو جس میں ہمارے پاس ٹھیک ہے اگر ہے وہ formula تو وہ اس سے الگ form ہوگی تو وہ بنے گا یہ میں بالکل آپ کو یہ نہیں کہوں گا یہاں پہ کہ ہمارے پاس بالکل formula نہیں ہے ہم نے یہ formula پڑھا تھا two times a square plus b square ہوتا ہے a plus b whole square اور plus a square a minus b whole square یہ پہلا formula وہ اس کے equal آتا ہے لیکن وہ form اور ہے وہ بات کہیں اور چلے جائے گی جی بٹے تو اب ہم نے اس کو کیا لکھنا ہے three into یہ دیکھیں یہ اتنی ساری value جو ہے یہ ایک formula complete ہو رہا ہے ایک square complete ہو رہا ہے تو اس کو ہم write کریں گے x square plus two y square اور یہ ہے رہے گا whole square ٹھیک ہے یعنی a plus b whole square ہو گیا یہ اب یہ minus آ رہے گا اس کو ہم کیا write کر سکتے ہیں two two's are four four x square y square ٹھیک ہے four x square y square اس کو میں یہاں پہ write کرتا ہوں four x square y square اس کو مزید ہم لکھ سکیں گے two x y کا whole square ٹھیک ہے تو میں یہ والی value یہاں پہ write کروں گا یہ والی term ٹھیک ہے تو یہ آ رہے گی ہمارے پاس two x y whole square ٹھیک ہے یہ میں نے اس لیے نہیں لکھا کہ ہمارا ایک step اور بڑھ جانا تھا یہاں پہ جی تو نیکسٹ جو ہے ہم اس کو write کریں گے three into اب یہ ہمارے پاس a square یہ minus b square یہی والا فارمولا complete ہو گیا ہم اس کو write کریں گے x square plus two y square minus plus two x y پہلے لکھ لیتے ہیں minus والا بعد میں لکھ لیں گے minus والا بھی پہلے لکھ سکتے ہیں اس سے فرق نہیں پڑے گا کوئی بھی کیونکہ multiplication میں commodity property hold کرتی ہے جی تو x square plus two y square minus two x y ٹھیک ہے یہی ہمارے پاس اس question کا answer ہوگا next جو question ہم solve کریں گے وہ ہے a power four plus three a square b square plus four b power four جی تو یہ بھی بہت آسان سا question ہے یہ اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو یہ a کا square اور b کا square ہمارے پاس ہے two a بھی نہیں ہے ٹھیک ہے اور کیا نہیں ہمارے پاس two a بھی نہیں ہے بس اس کو ہم بنا لیں گے یہاں پہ خود create کر لیتے ہیں ابھی اس کو write کریں گے ہم a square کا square ٹھیک ہے اور اس کو write کریں گے ہم plus two b square کا square ٹھیک ہے یہ بن گیا a square plus b square اب ہمیں چاہیے two a b تو یہاں پہ ہم write کر دیتے ہیں two a b خود سے تو two آ گیا a کی جگہ پہ ہم write کریں گے a square اور b کی جگہ پہ ہم write کریں گے two b square minus two a b بھی آئے گا minus two a b آئے گا تو یہ write کریں گے two times a square times two b square ٹھیک ہے اور یہ value جو ہے یہ ویلی یہ ایسی write کر دیں گے یہاں پہ plus two a square اور b square ٹھیک ہو گیا جی جی نیکس دیکھیں جی یہ 3 ہے سوری 3 a square b square نیکس ٹیپ میں ہم اس کو write کریں گے یہاں رہے گا a square plus two b square کا whole square یعنی اتنی value ہم نے یہاں پہ write کر دی formula کمپلیٹ کر کے اب ہمارے پاس کیا آئیے two twos are four a square b square minus four a square b square اور plus three a square b square ان جب دونوں کو ہم simplify کریں گے تو یہ آ رہے گا ہمارے پاس a square plus two b square whole square minus کیونکہ بڑی value minus والی ہے تو اس کو write کریں گے minus a square اور b square نیکس ٹیپ میں ہم اس کو write کر سکتے ہیں a square plus two b square کا whole square minus a b کا whole square اب یہ بن گیا ہے ہمارے پاس a square minus b square والا formula اس کو ہم write کریں گے اب a plus b یعنی first value plus plus second value اور یہ آ رہے گی first value minus second value تو یہ ہمارے پاس آ رہے گا اس question کا answer اس question جو ہم solve کر رہے ہیں وہ ہے 4x to the power 4 plus 81 تو اس کو ہم write کریں گے 2x square کا square ٹھیک ہے 4 کا square 2 ہوتا ہے اور x power 4 کا square x square ہوتا ہے اچھا جی x square کا یہ square ہوتا ہے plus 81 کس کا square ہوتا ہے 9 کا تو یہ 9 square لکھ دیا اچھا اب یہ آگیا ہمارے پاس a square plus b square plus 2ab a کی جگہ پہ write کریں گے 2x square اور b کی جگہ پہ کیا write کریں گے 9 یہ آگیا plus 2ab minus 2ab a کی جگہ پہ 2x square اور b کی جگہ پہ 9 دوبارہ پھر میں ایک دفعہ repeat کرتا ہوں یہ a square plus b square plus 2ab minus 2ab یہ دونوں values ہم نے خود سے write کی ہیں formula complete کرنے کے لئے جی تو یہ آگیا ہمارے پاس 2x square plus 9 اس کا whole square اور minus جب minus آئے گا تو یہ آئے گا 9 2s are 18 18 2s are 36 یہ آگیا گا 36x square ٹھیک ہے اچھا جی next step میں ہم اس کو write کریں گے 2x square plus 9 اس کا whole square minus 6x کا whole square جی next step میں ہم اس کو write کریں گے یہ a square minus b square والا ہو گیا formula complete تو اس کو write کیا جائے گا 2x square plus 9 plus 6x اور 2x square 2x square plus 9 minus 6x اس کو اگر ہم descending order میں write کریں تو یہ آئے گا 2x square plus 6x plus 9 ٹھیک ہے یہ descending order میں x والی power 2 پہلے پھر بعد میں 1 پھر constant اسی طرح اس کو بھی write کر سکتے ہیں 2x square minus 6x plus 9 تو یہ ہمارے پاس اس question کا answer ہوگا next question جو ہم solve کر رہے ہیں وہ ہے x to the power 4 plus 4x square plus 16 جی تو سب سے پہلے دیکھیں ہمارے پاس اس کو ہم کیا write کر سکتے ہیں کہ یہ ہے ہمارے پاس a square plus b square پھر آ جائے گا plus 2ab minus 2ab اسی طریقے سے ہم اس کو solve کر لیں گے جی یہ آ جائے گا next ہمارے پاس x square کا square ٹھیک ہے plus 4 کا square plus 2ab a کی جگہ پہ x square اور b کی جگہ پہ 4 minus 2ab اور یہ plus 4x square ویسی آ جائے گا ٹھیک ہے یہ والا plus 4x square یہاں پہ write کر دیا باقی یہ ان دونوں values اس کو ہم نے یہاں تک write کیا ہے جی اس کو write کریں گے next step میں x square plus 4 کا whole square اور یہاں رہے گا minus 8 x square اور plus 4x square ٹھیک ہے یہاں رہے گا مارے پاس x square plus 4 کا whole square minus 4x square ٹھیک ہے جب اس کو simplify کریں گے جی next step میں ہم اس کو write کریں گے x square plus 4 اس کا square minus 2x کا square جی اس کو ہم write کریں گے اب x square plus 4 اور plus 2x یعنی a plus b پھر آ دے گا x square plus 4 minus 2x یعنی a minus b alphabetically write کر دیتے اب اس کو sorry descending order میں descending order میں write کریں گے x square plus 2x plus 4 آ دے گا اور x square minus 2x اور plus 4 آ دے گا یہی اس question کا answer ہوگا next question جو ہم solve کریں گے factorize اس کو کریں گے اس میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس x square تو ہے یعنی a square ہے اور ان میں سے کوئی بھی value b square نہیں ہو رہی تو اس طرح کے questions کو solve کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم first value کو multiply کریں یعنی یہ ہو جائے 48 x square ٹھیک ہے 48 x square یعنی first اور third value کو multiply کیا بنے یعنی 14 x بنے ٹھیک ہے تو اس کا آسان سا طریقہ یہ ہے کہ ہم نے کوفیشنٹ کو دیکھ لینا یہ 48 ہے 48 کے جو فیکٹر ہیں وہ ہم نے رکھ لینے ہے تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ 1 multiply by 48 is equal to 48 ہوتا ہے 2 multiply by 24 is equal to 48 ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد 4 multiply by 12 is equal to 48 ہوتا ہے اب اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس یہ 14 x جی ابھی ان میں سے تو فیلحال کوئی بنتا نظر نہیں آرہا نیکس پھر آگے چل جاتے ہیں چل جاتے نیکس 6 multiply by 8 is equal to 48 یہ دیکھیں یہ 14 اور 8 6 48 تو یہ جو pair ہے نا یہ ہمارے پاس صحیح ہوگا یعنی required pair ہوگا ہمارے لئے اس کو ہم نے کیسے write کرنا ہے x square plus اب ہم اس ہی کو لکھ رہے ہیں الیادہ کر کے 14 x کو کیسے لکھیں گے 6 x plus 8 x plus 48 سمجھ تو 48 x square بنے add کریں گے تو یہ center والی value automatically بن جائے جی اب ان دونوں values میں سے common دیکھیں x آرہے ہمارے پاس x 6 ٹھیک ہے ان دونوں values میں سے 8 common آئے گا x 6 یہ ہمارا مقصد تھا کہ ہم نے اس طریقے سے resolve کرنا ہے factorize کرنا ہے کہ ہمارے پاس یہ simplest form میں answer آئے common کون x plus 6 اس میں سے اور uncommon کون x plus 8 یہ ہمارے پاس answer آئے گا question جو solve کریں x square minus 21x plus 108 ٹھیک ہے ڈی اس کو ہم نے factorize کرنا ہے تو بہت ہی آسانی سے ہم اس کو factorize کر سکتے ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کو write کریں x square 21 کو write کریں 21x کو minus 9x minus 12x ٹھیک ہے اور plus 108 دیکھیں minus اور minus plus ہوتا ہے add کرنے سے 21 ہو دائے گا اور minus اور minus plus ہوتا ہے multiply کرنے سے 108 x ہو دائے گا ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے اور یہ آرے گا minus 12 common اور یہ آرے گا x minus 9 common values x minus 9 ہے اور uncommon پھر x minus 12 آرے گا تو یہ ہمارے پاس اس question کا answer ہوگا ایک اور question اس کا solve کر لیتے ہیں جو کہ x square plus x minus 132 جی تو یہ بہت ہی آسان ہے یہ والا question اس کو ہم نے اس طریقے سے solve کرنا ہے کہ x square اب اس کو ہم کیا write کریں گے کہ 132 بنے مارے پاس multiply کرنے سے 132 وہ بھی minus minus 132 x square اور add کرنے سے مارے پاس plus x بنے ٹھیک ہے تو یہ ڈے گا ہمارے پاس minus 11 multiply by plus 12 ٹھیک ہے ان دونوں کو اگر 12 وانز are 12 اور یہ 132 ہی بنے گا multiply کریں تو minus 132 بنے گا add کریں تو plus 1 بنے گا ٹھیک ہے تو یہ والا pair ہمارے پاس آئے گا جو ہم یہاں پہ write کریں گے اور یہ minus 132 اس میں سے x common آ دے گا x minus 11 ٹھیک ہے اور اس میں سے plus 12 common آ دے گا x minus 11 common values x minus 11 اور uncommon values x x plus 12 یہی ہمارے پاس اس question کا answer ہے next ہم جو question solve کریں گے وہ ہے 4x square plus 12x plus 5 یہ بھی ایسے ہی question ہے جیسے ہم previous questions کو solve کر چکے ہیں کہ ہم multiply کرنا ہے 5 کو 4 کے ساتھ تو یہ بنے 20x square یعنی multiply 20x square بنے add 12x بنے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس کون سا بنے گا پھر یہ دیکھیں ہم سب سے پہلے 10 2 10 2 20 10 2 12 ہوتا 1x plus 5 یہ آرے گا 4x square plus 2x 2x common آرے گا تو یہ آرے گا ہمارے پاس 2x plus 1 ٹھیک ہے plus اس میں سے common آرے گا ہمارے پاس 5 تو یہ آرے گا 2x plus 1 common values ہیں 2x plus 1 اور uncommon values ہیں 2x plus 5 یہ ہی مارے پاس اس question کا 5x square minus 16 x minus 21 اس کو ہم write کریں 5x square اور 21 کو 5 سے multiply کریں تو ہمارے پاس جو answer آئے گا ہم نے اس کے pair بنانے ہیں جیسے ہم نے previous questions میں کیے ہیں تو اس کے pair جو بنیں گے وہ ہے جی ہمارے پاس 5x اور minus 21 x یہ ہی پیر آرے گا ہمارے پاس 5x تو یہ رہے گا x plus 1 ٹھیک ہے یہاں سے common آرے گا minus 21 اور یہ آرے گا x plus 1 ٹھیک ہے کیونکہ minus common لیا تو sign change ہو دے گا common value سے لکھیں x plus 1 اور uncommon کیا آئے گا 5x minus 21 یہ ہمارے پاس question کا آنسر آنا ہے next question جو ہم solve کریں گے 3x square minus 38 x y minus 13 y square جی ہم نے ایسا pair جو ہے جس کو multiply کرنے سے 39 x y square بنے اور add کرنے سے minus 38 x y بنے تو اس کو ہم write کریں کہ 3x square minus بلکہ اس کو ہم write کریں کے پہلے چھوٹی value لکھیں کہ بعد بڑی لکھ لکھ دیتے plus x y minus 39 x y اور minus 13 y square دیکھیں 39 کو جب one سے multiply کریں گے 39 ہوگا اور add کریں گے تو پھر 38 ہو جائے گا کیونکہ یہ minus کا یہ plus کا تو یہ pair بنے گا اس میں common دیکھ کیا y یہ رہے گا ہمارے پاس 13 3000 تو 3 آ گیا ہمارے پاس x اور plus y ٹھیک ہے next step میں ہم common values write کریں گے یہاں پہ پہلے 3 x plus y اب uncommon values لکھتے ہیں کہ x minus 13 y یہ ہمارے پاس اس question کا answer ہوگا next question جو solve کریں گے اس statement ہمارے پاس given 5 x minus 1 upon x plus 4 times یہ value plus 4 تو آپ کو آسانی سے solve کرنے کے لئے میں ایک اور بات بتا دیتا ہوں میرا بیٹا جب start میں آپ ایسے question solve کریں آپ دیکھ لیں کہ یہ values same ہے یعنی 5 x minus 1 upon x اس کو y لکھ لیتے 2 کا تو a square plus b square ٹھیک ہے اور پھر ہمیں کیا چاہیے plus 2 a b 2 a کی جگہ پہ y ہے اور b کی جگہ پہ 2 2 2 are 4 y تو 4 y to already ہے اس لیے add or subtract نہیں کرنا پڑے گا تو یہ پہلے formula complete ہے تو اس کو write کریں y plus 2 کا whole square یعنی یہ answer آئے گا اس والے question کا لیکن y کی جگہ پہ ہم کیا لکھیں گے 5 x minus 1 upon x تو ابھی ہم اس کو solve کر دیتے ہیں تو یہ آرے گا ہمارے پاس 5 x minus 1 upon x square plus 2 square ٹھیک ہے یعنی a square plus b square value بن رہی ہے جہاں پہ اوپر لکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے اچھا یہ formula ہمارے پاس بن گیا 5 x minus 1 upon x یعنی a value plus b value b 2 تو اس کا کیا رہے گا square یہی answer ہے ہمارے پاس question کا next question جو solve کریں گے اس کی statement ہمارے پاس دی گئی ہے یہ اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤ کہ جب میں نے یہ questions سیکھے تھے تو اس وقت یہ fse میں ہوتے تھے first year میں 4 chapter میں اب آپ کو 9 class میں دے اس کے علاوہ x square plus 5 x plus 6 اور minus 3 دیا ہوا ہے ہمیں تو اس کو simplify کرنے کے لیے ہم نے سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ x square plus 5 x یہ دونوں میں common ہے یہ same ہے تو ان کو ہم نے ایک variable کے equal suppose کر لینا یہاں ہم ہمارے پاس y plus 6 minus آ رہے گا یہ 3 ٹھیک ہوگی آج اب اس کو multiply کریں گے اس کی factorization ہوگی ہی ایسے ہم ان دونوں کو multiply نہیں کر سکتے اور اس کے علاوہ جب ہم ان کو پیر بنائیں گے جیسے یہ بنے گا 4 x square تو کون سا ایسا پیر بنے گا ہمارے پاس multiply کریں تو 4 x square بنے add تو 5 x square بنے ایسا کوئی بھی نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس لئے پھر ہمیں یہ ولا method adopt کرنا پڑتا ہے x square plus 5 x دونوں میں common ہے تو اس کو وائس پوز کر لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کو simplify کریں گے اب ہم کیا کریں کہ multiply کریں گے آپ میں تو یہ ایک فارمولہ ہوتا ہے ہمارے پاس اس کے لئے یاد رکھیں x plus a multiply by x plus b x کا مطلب یہاں ویریابل والی ویلیو اور سیم ویلیو ٹھیک ہے اور یہ جو کونسٹنٹ ہیں یہ ڈیفرنٹ ہونے یعنی اس فارمولے سے ہم اس کو simplify کر دیتے یہاں پہ بھی یہی فارمولہ complete ہو رہا ہے اس کو رائٹ کریں y square اور plus a plus b x 6 plus 4 10 y یہاں پہ 10 y آ اور plus a b 6 plus 4 64 24 ٹھیک ہے اور یہ آرے گا minus 3 کے ٹھیک اور ساتھ میں minus 3 بھی ہے next step میں اس کو write کریں گے y square plus 10 y plus 24 minus 3 یہ ہوگا plus 21 ٹھیک ہے جی اب ہمارے پاس جو previous question تھا اسی کے مطابق ہم نے solve کرنا ہے 21 y square بنانا ہے ہم نے multiply کر کے اور add کرنا ہے تو ہمارے پاس 10 y بنے ٹھیک 7 اور 3 جو ہیں یہ ہمارے پاس پیر ہوں گے 7 y اور 3 y یہ 10 بھی ہوتا ہے اور 7 y کو 3 y سے multiply کریں گے تو یہ 21 y square بنے گا اور یہ ہمارے پاس condition بھی بن رہی یہاں پہ تو اس کو ہم write کریں y square plus 3 y plus 7 y دے گا y plus 3 یہاں پہ plus 7 common y plus 3 next step میں ہمارے پاس common values y plus 3 اور uncommon values کیا ہیں y plus 7 ٹھیک ہو گیا جی اب یہاں تک ہمارے پاس یہ simplest form ہے لیکن simplest form کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس answer تو نہیں آسکتا کیونکہ ہم نے y نا تو ہم اب پہلے اس کی جگہ پہ اس کی value write کرتے ہیں x square plus 5x plus 3 اور ساتھ میں آرے x square plus 5x plus 7 یہ ہمارے پاس question کا answer ہوگا کیونکہ یہ مزید اس سے simplify نہیں ہو رہا اور next question جو solve کریں گے وہ x square minus 4x x minus 4x minus 1 minus 20 یہاں پہ ہم پھر کیا کریں گے x square minus 4x is equal to y یا کسی بھی variable کے equal ہم suppose کر لیں کہ x کے ilawah y بھی کر سکتے z بھی کر سکتے ہیں تو ہمارے پاس یہ value ہے یہ بن 4 اور دوسری طرف ہمارے پاس ہے x square minus 4x اور minus 5 ٹھیک ہو گیا جی اب اگر ہم دیکھیں x square minus 4x plus 4 یہ 4x square ہے تو ہم multiply کریں ہمارے پاس یہ pair بن سکتے یعنی 2x اور 2x ٹھیک ہے اس کو مزید ہم simplify کریں گے pair بنا کے اس square minus 2x minus 2x اور plus 4 ٹھیک ہے اسی طرح اس کے بھی pair بن جائیں گے اب ہم multiply کریں تو ہمارے پاس minus 5x square بن add کریں تو ہمارے پاس minus 4x بن تو یہ x square اور add کرنے سے ہم نے یہ بنانا ہے تو it means ہمارے پاس آجے گا plus x اور minus 5x ٹھیک ہے تو 5 میں سے 1 minus کریں تو minus 4 آجے گا یہ ٹھیک ہے اور یہ دے گا minus 5 اس کو مزید ہم simplify کر دیتے ہیں یہ ہمارے پاس x common اور x minus 2 یہ سے minus 2 common اور x minus 2 ٹھیک ہوگی دی next بھی ایسے ہوا x common x plus 1 آجے x minus 2 جی تو یہ آرہے گا ہمارے پاس x plus 1 اور x minus 5 ٹھیک ہے یہ ہی اس question کا answer ہوگا اس کو x minus 2 کا square بھی لکھ سکتے تھے یہ x minus 2 کا square ہی complete ہو رہا ہے ٹھیک ہے اس کو اگر آپ لکھنا چاہیں directly لکھ دیں otherwise اس دیکھیں ہمارے پاس یہاں 4 values ہیں جو multiply ہو رہی ہیں ان میں سے ہم نے سب سے پہلے تو اس طریقے سے simplify کرنا ہے کہ کوئی value common آسکے اب ہمیں کیسے پتا چلے گا کس کو کس کے ساتھ ملٹی پلائے کرنا ہے تو ہمارے پاس common value آرہ اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ ہمارے پاس constant values ہیں جیسے پلاس 2 ہے پلاس 3 ہے پلاس 4 ہے اور 5 ہے ان میں سے ہم دیکھ لینا ہے کہ کن کو add کریں کہ ہمارے پاس answer same آئے یعنی ہم دو دو کو اکٹھا کریں اور جب دونوں کو simplify کریں تو answer same آئے کریں کہ یہ 7 ہو جائیں یعنی answer same آرہ ہے اس کا مطلب x 2 اور x 5 attach ہوں گے ٹھیک ہو گیا اور اسی طرح x 3 اور x 4 آپ اس میں attach ہوں گے سمجھ داری بات کی اس طریقے سے ہم نے یہاں تک اس کو solve کر لیا یہ پہلا step ہے اس کا next step میں ہم نے گا ہمارے پاس x plus 7 x plus 10 میں فارمولہ سے اس کو solve کر رہا ہوں یہ آلے گا ہمارے پاس x x 7 x اور 12 یہ مائنس 15 ویسے اب دیکھیں یہ ہمارے پاس value same آگئی x x x x x یہ پریویس question ہی کی طرح بن گیا یہ تم یہاں پہ اس کو suppose کریں کہ let یہ جو ہمارے پاس x square plus 7 x یہ equal ہے ہمارے پاس y کے ٹھیک ہے تو اس کو substitute کریں y plus 10 اور یہ بن گیا y plus 12 minus 15 ٹھیک ہو گیا اس کو ابھی ہم simplify کریں گے تو simplify کرنے کا پھر وہ ہی طریقہ کہ ہم اس کو فارمولہ سے simplify 2y اور plus 120 minus 15 next step میں یہ آدھے گا y square plus 22y اور 120 minus 15 یہ آدھے گا ہمارے پاس plus 105 اب ہم نے ایسا پیر ڈونڈ نہ ہے کہ جس کو ہم multiply کریں تو ہمارے پاس 105 y square بنیں اور add کریں تو 22y بنیں اس کو ہم write کریں گے y square plus 7y plus 15y یہ ہمارے پاس پیر ہوگا 15 کا اور 7 کا جس کو multiply کریں گے تو 105 بنے گا اور 22 بنے گا جی 22 add کرنے سے بنے گا یہ رہے گا پلاس 105 ان میں سے common آرہ ہے y تو یہ رہے گا y plus 7 اور یہ رہے گا 15 اور y plus 7 اور uncommon values کیا ہے y plus 15 ٹھیک ہو گیا اور یہاں تک ہو گیا ڈی solve ہمارا لیکن ابھی y کو تو ہم نے suppose کیا تھا نا پہلے شروع میں اس کی جگہ پھر ہم write کریں x square plus 7x plus 7 ٹھیک ہے اور یہ رہے x square plus 7x plus 15 ٹھیک ہے اس کے بعد یہ simplify نہیں ہو رہا یعنی مزید فیکٹرائز نہیں ہو رہا تو یہی اس question کا answer ہوگا ہمارے پاس next question جو solve کر رہے ہیں وہ x plus 4x minus 5x 6 x minus 7 سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ کس پیر کو اکٹھا کر لکھنا ہے 5 میں سے 4 minus 1 minus 1 ہوتا ہے اور 6 اور اس کو add کریں تو یہ بھی minus 1 ہوتا ہے یہ پہلے ہی اس form میں لکھے ہو ہیں تو ہمیں کو چھیڑھنے کی ضرورت نہیں ہے جی تو اس کو multiply کرتے اب یہ ہو رہے گا ہمارے پاس x square اور plus a plus b x آئے گا تو a plus b کا مطلب یہ 5 اور 4 minus 1 ہو رہے گا تو اس کا مطلب minus x آگیا یہاں پہ اور minus 20 آگیا یہاں پہ ٹھیک ہو گیا دوسرا دیکھیں یہاں پہ یہ بھی آگے گا x square اور minus x اور minus 7 604 2 آگے گا minus 504 اس کو suppose کر لیں گے اب let x square minus x is equal to y تو یہ آگے گا ہمارے پاس y minus 20 multiply by y minus 42 minus 504 formula پھر apply کر دیتے ہیں یہاں a plus b x to a plus b کا مطلب 42 minus 20 تو یہاں رہے 62 ٹھیک ہے minus 62 y اور multiply کرنا 42 کو 20 کو تو یہاں رہے گا minus minus plus 42 کو 20 سے multiply کریں 22 are 40 4 carry 24 are 80 اور 80 plus 4 84 840 minus 50 4 ٹھیک ہو گیا اس کو ہم write y square minus 62 y اور یہ آرے گا plus in میں سے subtract کریں 10 میں سے 4 minus 6 اور 3 آرے گا یہاں پہ 8 میں سے 5 minus کریں تو 3 36 آگیا ہمارے پاس یعنی اب ہمیں ایسا پیر ڈوننا پڑے گا کہ multiply کریں تو 3 36 بنیں add کریں تو minus 62 36 اس میں سے common لیں گے تو y آدھے گا y minus 6 لکھیں گے common sorry y minus 6 لکھیں گے اور یہ دے گا minus اور یہ دے گا 56 یہ بہنگا y minus 6 ٹھیک ہو گیا common values ہیں ہمارے پاس y minus 6 اور uncommon y minus 56 ٹھیک ہے دی اب y کے جگہ پہ اس 6 اور دوسری طرف ہمارے پاس x square minus x and minus 56 اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ values ہوتی ہیں مزید نیکسٹ ہم اس کو write کریں x square اور جب اس کو ہم pair form میں لکھیں گے یعنی اس کا pair write کریں گے پھر ڈھونڈ گے جس کو multiply کریں تو 6 x square بنے add کریں تو minus x بنے تو یہ ہمارے پاس plus 2x اور minus 3x ٹھیک ہے ان کو multiply کریں تو x square بنے گا add کریں تو minus x بنے گا یہ بنے گا x square اور یہ پہ آرے گا plus 7x minus 8x اس کو بھی جب ہم simplify کریں گے تو ہماری condition complete ہو رہیں گی ٹھیک ہے اس کو ہم write کریں x اور x plus 2 minus 3 common x plus 2 ٹھیک ہو کہ اس میں ہم write کریں x plus 7 اور common کیا ہے اس میں ہمارے پاس x اور اس میں common آرے گا minus 8 x plus 7 next step میں اس کو write کریں x plus 2 x minus 3 اور اس کو x plus 7 x minus 8 ہمارے پاس آنسر آرے گا اس question کا next question جو ہم solve کریں x plus 1 x plus 2 x plus 3 x plus 6 اور minus 3 x کے اب اس میں ہمارے پاس اگر ہم کسی بھی 2 values کو add کریں تو وہ پہلے والی بات پوری نہیں ہو رہی تو اس میں یہ دیکھ لیتے کہ कریب कریب किつ کا answer آ رہی 6 plus 1 7 اور 3 plus 2 5 آ رہے گا ٹھیک ہے اس طریقے سے ہم attach کریں x plus 1 x plus 6 x plus 2 x plus 3 minus 3 x square ٹھیک ہے next اس کو simplify کریں گے تو یہ ہرے گا ہمارے پاس x square 6 اور 1 7 x plus 6 ٹھیک ہے اور اس میں آ رہے گا x square plus 3 plus 2 5 x اور 6 minus 3 x square اب اگر ہم دیکھیں یہاں پہ x square plus 7 x آ رہا ہے اور x square plus 5 x لیکن اگر ہم اس کو اس طریقے سے لکھیں x square plus 6 plus 7 x اور اس کو بھی ایسے لکھ لیں x square plus 6 plus 5 x minus 3 x square تو پھر ہمیں جو ہے ویلیوز کومن لے سکتے ہیں x square 6 اس کو ہم suppose کر لیتے ہیں let x square plus 6 is equal to y یہاں رہے گا ہمارے پاس y اور plus 7 x اور یہاں رہے y plus 5 x ٹھیک ہوگی اور minus 3 x square جی next step ہم اس کو کیا write کریں گے اس کا formula اگر ہم open کریں تو یہ ہو رہے y square plus a plus b x تو یہ رہے 7 plus 5 12 اور x کی جگہ پہ کیا ہے y تو یہ رہے 12 x y plus a b 7 5 35 x square minus 3 x square تو اس کو write کریں y square plus 12 x y plus 35 میں سے 3 minus کریں تو 32 ہوتا ہے 32 x square اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کیا کوئی اس کا pair بن رہا ہے یعنی simplify مزید ہو جائے گا یہ question یہ نہیں ہو گا تو 32 بنانا ہے ہم نے 8 اور 4 8 اور 4 سے 32 بن بن جاتا ہے ہم اس کو write کریں گے y square plus 4 x y plus 8 x y plus 32 x square next step میں اگر ہم اس کو common لیں گے تو یہ common آئے گا ہمارے پاس y تو uncommon کیا آرے گا y plus 4 x یہاں پہ آرے گا plus اس میں 8 common اور 7 میں آرے گا x common تو یہ بھی آرے گا y plus 4 x ٹھیک ہو گیا next step میں اس کو write کریں گے y plus 4 x اور y plus 8 x next ہم اس کو write کریں y کی جگہ پہ اس کی value substitute کرتے ہیں جو کہ x square plus 6 plus 4 x اور یہ آرے گا ہمارے پاس x square plus 6 plus 8 x ٹھیک ہے جی next اس کو descending order میں write کر دیں گے x square plus 4 x plus 6 اور 7 میں آرے گا x square plus 8 x plus 6 اور یہ ہی اس question کا answer ہوگا next question ہمارے پاس x cube plus 48 x minus 12 x square minus 64 x cube ہے تو ہمیں اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ x cube ہوگا ٹھیک ہے یعنی یہ a cube اور 64 minus b cube ہوگا یعنی یہ 4 کا cube ہے 4 cube a cube minus b cube اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے minus 3 a square b ٹھیک ہے اور پھر plus 3 a اور b square ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر ہم دیکھیں تو اوپر بھی مارے باز یہی values بند رہی ہیں ٹھیک ہے a square minus b square اور اس کے بعد minus 3 a square b اور پھر اس کے بعد plus 3 a b square یعنی یہ فارمولا اگر ہم اس کو open کریں میں آپ کو یہاں رائٹ بھی کر دیتا ہوں a cube minus b cube minus b whole cube ٹھیک ہے ہم نے اس طریقے سے بھی پڑھا تھا پریویس ویڈیوز میں اس کو write کر سکتے ہیں a cube minus b cube minus 3 a b into a minus b ٹھیک ہے جب ہم اس کو simplify کرتے تو یہ minus 3 a square b بن جاتا ہے یہ والا اور minus minus plus ہو 3 فارمولا یاد کیا ہوگا اسی ترتیب سے آپ اس کو simplify کر سکتے ہیں تو یہ فارمولا ہمارے پاس ہو جائے گا a minus b whole cube ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس answer ہے next question جو ہمیں دیا گیا ہے x cube minus 18 x square plus 108 x minus 2 1 6 ٹھیک ہے اس کو بھی a square b a square اور b یہ دیکھیں 6 3 18 x square بنی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد plus 3 a اور b square 36 36 کو 3 سے multiply کریں گے 108 بن جائے گا تو یہ فارمولا complete ہو گیا یہ x minus 6 کا ٹھیک ہے تو اس کو ہم ایسے بھی write کر سکتے x minus 6 آئے گا x minus 6 اور x minus 6 دونوں طریقے سے آنسر ٹھیک ہوگا یہ next question جو ہے وہ ہمارے پاس کچھ اس form میں دیا ہوا ہے یہ بھی ایسے ہی ہے 8 کو write کر سکتے ہیں 2 x کو x cube x اور یا دے گا cube ٹھیک 125 کو write کر سکتے 5 اور y cube کو y write کر سکتے ہیں باقی ساری values مجھے امید ہے کہ اس دو explain کرنے کے مجھے ضرورت نہیں ہے یہ ہمارے پاس 27 plus 8 x cube اس کو write کریں 3 cube اور 2 x cube یعنی یہ ہمارے پاس بنے گا a cube plus b cube یہ equal ہوتا ہے a plus b into a square اور minus a b plus b square یہ formula ہوتا ہے جسے ہم نے اس کو simplify کرنا ہے تو اس کو ہم ویسے write کر دیتے ہیں 3 اور plus 2 x یعنی a plus b پھر a square ٹھیک ہے minus a b a اور b 2 2 اور پھر اس کے بعد plus b square یعنی 2 x square یہ 3 plus 2 x اور آئی آرے گا 3 3 9 minus 3 2 6 x plus 4 x square یہ آرے گا مارے پاس 3 plus 2 x into یہ آرے گا 4 x square minus 6 x اور plus 9 یہ ہمارے پاس آنسر ہوگا next ہمارے پاس جو question ہے 125 x cube minus 216 y cube اس کو ہم write کر سکتے ہیں 5 x اور یہ سارے کا cube minus یہ آرے گا ہمارے پاس اور یہ آرے گا y اور اس کا cube اس کو ہم write کریں گے اس کا formula ہوتا ہے a cube minus b cube is equal to a کو simplify کر دیں گے تو یہ آرے گا ہمارے پاس 5 x اور minus 6 y into 5 x ka square اور plus a b y y 5 x multiply 6 y اور plus b square mean 6 y ka square 5 x minus 6 y into 5 5 x square plus 30 x y اور plus 36 y square یہی اس question کا answer ہے یہ plus question بھی solve ہو گیا اور minus والا بھی تو یہی دو formula ہوتے ہیں جس related questions آپ کو دیے جا سکتے ہیں تو solve کرنے کا طریقہ آپ کو بتا دیا اس کے ساتھ ہی یہاں پہ ویڈیو ہم ختم کرتے ہیں اگر کسی طرح کنفیزن ہو تو آپ ضرور کمنٹ بوکس پوچھا کریں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے طریقے سمجھ آرہی ہیں اور آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ دوسرے بیٹی کو تک بھی پہنچ چاہیے تو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کا